اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليکم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون آپ حضرات کے سامنے سورة البقرہ کی آیت 183 تلاوت کی گئی ہے لفظی ترجمہ سنیے یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کتبہ لکھ دیا گیا فرض کر دیا گیا علیکم تم پر الصیام روزہ رکھنا کما جیسے کتبہ لکھ دیا گیا فرض کر دیا گیا عللہ الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم من سے قبل پہلکم تم لعلكم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ با محورت ترجمہ سنیے یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليکم الصیام كما کتب على الذین من قبلکم من قبلکم لعلكم تتقون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ روزہ ان پانچ فرائض میں داخل ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکاة ادا کرنا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ اور رمضان کے روزے رکھنا سحی بخاری کتاب الزکاہ باب وجوب الزکاة میں سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر فرض نماز قائم کر زکاة ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے سحی بخاری کتاب السوم باب حل یقال رمضان مسلم کتاب السیام باب فضل شہری رمضان میں سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں سحی بخاری کتاب السوم باب حل یقال انی صائم اذا شئتم مسلم کتاب السیام باب فضل السیام سحی بخاری کتاب السوم سحی مسلم کتاب السیام باب فضل السیام میں سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لئے ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ آگ سے دہال ہے لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فوش گوئی نہ کرے اور بہودہ کلام نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے میں روزہ دار ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار کے موہ کی بو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند دیدہ ہوگی روزہ دار کے لئے دو خوشی ہیں ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کا سواب پاکر خوش ہوگا سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا صحیح بخاری کتاب النکاح صحیح مسلم کتاب النکاح باب استحباب النکاح میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ شادی کر لیں اور جسے استطاعت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے کیونکہ یہ اس کی نفسانی خواہشات کو توڑ دے گا یہی مطلب کہ تقوی انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا السیام یہ مصدر ہے یہ جمع نہیں ہے سومن کی بلکہ سومن بھی مصدر ہے اور کسے کہتے ہیں السیام اصل میں یہ کسی بھی کام سے رکھ جانے کو کہتے ہیں کھانا پینہ ہو یا گفتگو ہو یعنی کلام ہو یا چلنا پھرنا اور شریعت میں روزہ کی نیت سے صبح و صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جمع سے رکھ رہنے کا نام سوم ہے لعلکم تتکون یہ روزہ کی حکمت بیان فرمائی اسلامی روزہ کا مقصد نفس کو سزا دینا نہیں بلکہ دل میں تقوی پیدا کرنے اس کی عادت ڈالنے کہ جب کوئی اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک ان حلال چیزوں سے بچے گا تو وہ ان چیزوں سے جو ہمیشہ کے لئے حرام ہیں ان سے روزہ کی حالت میں بدرجہ اولا بچے گا اس طرح روزہ گنوں سے بچنے کا اور بچنے کی عادت کا ذریع ہوتے ہیں سہی بخاری کتاب السیام باب فضل السوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السیام جنہ روزہ ڈہال ہے کس سے گنوں سے بھی اور آگ سے بھی باب سہی بخاری کتاب السیام باب مل لم یدع قول الزور عن ابی حریرہ ہے رسول اللہ نے فرمایا جو سر جوٹی بات نہ چھوڑے اور اس پر عمل نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینہ چھوڑ دے روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والے جھوٹ بولنے والے دھوکہ دینے والے سارا دن ٹی وی وی سی آر نیٹ پر بیٹھ کر کان اور آنہ کے زنا میں مصروف رہنے والے کسی بھی نفرمانی کے ارتکاب کرنے والے سوچ لیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے کیا ملا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تو پہلے لوگوں سے مراد یہود نصارہ اور پہلی امتیں روزہ کی یہ فرضیت دو ہجری میں نازل ہوئی اور روزہ نے موجودہ شکل آہستہ آہستہ اختیار کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ قریش عاشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے جب مدینہ میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ ترک ہو گیا پھر جو چاہتا اسے رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا صحیح بخاری کتاب التفسیر باب یا ایوہ اللہذین آمنو کتب علیکم السیام میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا ہے